تحریک اللبیک کا ختم نبوت دھرنا جاری ہے حکومت اور دھرنے کے قائدین میں مذاکرات پر ڈیڈ لاک برقرار ہے اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں یہ دھرنا جاری ہے لیکن دوسری جانب تمام کوششیں اس دھرنے کے خاتمے کے لیے اب تک کامیاب نہیں ہوئی ہے مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے احتشام قیانی سے اس بارے میں مزید جانیں گے ہم احتشام قیانی کا بھی رکھ کریں گے ان سے مزید لیکن اس وقت آپ کو بتائیں حکومت اور دھرنا قائدین میں مذاکرات پر ڈیڈ لاک مسلسل برقرار ہے احتشام بتائیے اس وقت کیا صورتحال ہے دیکھیں تاریک اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دھرنا قائدین جو ہیں ان کے خطابات جاری ہیں اور جو کارکنان ہیں وہ اتا حال بھی پرجوش دکھائی دیتے ہیں لیکن جو مذاکراتی عمل ہے اس میں مکمل طور پر ڈیڈ لاک برقرار ہے ڈیڈ لاک ختم نہیں ہو پا رہا کیونکہ جو دھرنا قائدین ہیں وہ وزیر قانون زائد حامد کے استیفے کے بغیر کوئی مذاکراتی عمل شروع کرنے سے کاثر نظر آ رہے ہیں دوسری جانب حکومت کی جانب سے واضح موقف ہے کہ استیفہ نہیں دیا جائے گا اس حوالے سے دیگر مذہبی رانماؤں کو اور گدی نشینوں کو اس میں انوالف کیا گیا وزارت مذہبی امور بھی ایکٹیو ہے لیکن تاحال اس کے باوجود بھی یہ درنا جو ہے یہ ختم ہونے کی جانب نہیں باڑھ رہا کوئی مذاکراتی عمل جو ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں جا رہا حکومت کی جانب سے علماء اکرام پر مشتمل ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے احتشام غیانی نگاہ رکھئے صورتحال پر فی الحال ان اپ ڈیٹس کیلئے آپ کا بہت شکریہ موسیقی